موسیقی حسین ابتدا ہے اسماعیل یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی ناظرینِ کرام حرمِ مکہ دو ایسی بڑی داستانوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور یا رب کی سرزمین ایسی دو داستانوں کو لیے ہوئے ہیں کہ جن سے آگاہی امتِ مسلمہ کے لیے ازہد ضروری ہے اور یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جو بظاہر ہمیں سادہ نظر آتا ہے لیکن اسی کے اندر ایک ایسی خونی داستان پوشیدہ ہے کہ جس کے ذریعے پروردگارِ عالم امتِ مسلمہ کو صبحِ قیامت تک نہ صرف جمع سال رکھے گا بلکہ اس کی حضمتوں کا پھریرہ بھی صبحِ قیامت تک قائم رہے گا ناظرینِ کرام فَلَمَّا بَالَغَ مَا حُسَّعَيَا قرآنِ حقیم کہتا ہے کہ جب حضرتِ اسمائیل اس لائق ہو گئے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق دوڑ دھوپ کے لائق ہو گئے تو یہ وہی فرزند ہیں کہ جن کو آپ معصومیت کے عالم میں حکمِ الٰہی کے تحت بے آبو گیا ریگستان میں شہرِ مکہ میں چھوڑ گئے جہاں ابھی انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہ اور حضرتِ اسمائیل علیہ السلام نے وہاں پرورش پائی جب اس لائق ہوئے کہ وہ چلنے پھرنے لگے اب رب العالمین کا پھر حکم آ گیا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَوْ فِي الْمَنَعْمِ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے اَنِّي عَزْبَحُك اے میرے بیٹے میں آپ کو زبا کر رہا ہوں مازہ فنزر مازہ ترہ بیٹا تیری کیا رہے یہاں والدین کے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے کہ جب آپ کو چیز اولاد کو کہنا چاہیں تو ہر بات پہ حکم نہ دیا کریں کبھی کبھی رائے دیا کریں مشورہ کر لیا کریں کیونکہ آپ کا حکم ان کے لیے فرض ہے اور اگر وہ انکار کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوں گے لیکن یہاں ایک نبی دوسرے نبی کو اپنا خواب بتا رہے اور کہہ رہے ہیں فنزر مازہ ترہ بیٹا تیری کیا رہے ہے قولا یا عبا طفل ما تُعمر بلا بے ساختہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ارز کرتے ہیں بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے ستاج دونی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے پائیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا یہ صبر کی داستان چل پڑی ہے ناظرینِ کرام حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے رسی لی چھوری لی اور اپنے بیٹے کو لے کر جب چلنے لگے تو شیطان سیدہ حاجرہ کے پاس آیا اور کہا دیکھیں پہلے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے آپ کے بیٹے کو اور آپ کو یوں تنہا چھوڑ دی اور اب تھوڑا چلنے کے لائق ہوئے ہیں تو دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں کہاں باپ ہے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے کہیں بھی ہو کہاں نہیں یہ ان کو قتل کرنے زباہ کرنے جا رہے ہیں سیدہ حاجرہ نے پوچھا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو زباہ کر سکتا ہے کہاں یہ چھوری اور رسی کس لیے رسی سے باندھنا ہے اور چھوری سے زباہ کرنا ہے سیدہ حاجرہ نے پوچھا شیطان سے ابلیس بتا یہ کس لیے زباہ کرنا چاہتے ہیں تو حضرتِ سیدہ حاجرہ سے ابلیس ارز کرتا ہے کہ اے سیدہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کریں سیدہ حاجرہ بے ساختہ بازوبانِ حال سے ارز کرتی ہیں کہ اے ابلیس لہین جان لو اگر یہ میرے رب کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا ایک ہزار اسماعیل بھی ہوتے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتی ایک ماں کا یہ جذبہ دیکھ کر ابلیس پوری طرح مایوس ہوتا ہے لیکن وہ شیطان ہے اب وہ حملہ کرتا ہے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ اور کہتا ہے اس باپ کے ہاتھوں زبہ ہونا چاہتے ہیں جس نے آپ کو پیدائش کے ساتھ ہی تنہائی کا شکار کیا اور یوں یہاں چھوڑ گئے تھے اور اب آپ جب کچھ کرنے کے لائک ہوئے ہیں تو آپ کو زبہ کرنے جا رہے ہیں تو حضرت اسماعیل کا بھی جواب یہی تھا میرے رب کے حکم پر یہ ایک اسماعیل تو کیا ہے لاکھوں اسماعیل بھی ہوں تو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور قربان ہونے کے لئے تیار ہیں عزد ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ابلیس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اس سے قبل جو آپ جن امتحانات سے گزر چکی ہیں وہ کافی نہیں ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے ہر فرمان پر اور ہر امتحان پر لبیک کہوں گا اس نے کہا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو جو وحی کے ذریعے حکم ملیں آپ نے اس پر عمل کر لیا یہ تو خواب میں حکم دیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا جانے کہ نبی کا خواب خواب نہیں بدرجہ وحی ہوتا ہے آپ نے تنکر اٹھا کر تین مقامات پہ جب ابلیس کو مارے آج اسی یاد کو حاجی زندہ کرنے حج کی صورت میں پہنچتے ہیں بظاہر وہاں پر کوئی شیطان آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا لیکن اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ کنکر ان ستونوں کو نہیں مارنے بلکہ اندر اپنے نفس میں موجود جو نفس امارہ ہے جو بری خواہشات ہیں جو رب سے دور لے جانے کا سبب ہیں یہ کنکر حقیقت میں انہیں مارنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی شیطان کی طرح ہمارے اندر ہے ناظرینی کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا چھوری چلانے لگے چھوری چل نہیں رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھوری کو تیز کیا قرآن حقیم میں فلمہ اسلامہ وطلہو للجبین فنا دینا ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ سورہ السفات میں ہے کہ پس جب دونوں نے سرِ اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دیا ابراہیم ہاتھ روک لو بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور اسی طرح محسنوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنا زور لگا سکتے تھے چوری پہ لگایا لیکن چوری نہ چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوری کو تیز کیا گردن پہ رکھا اور پھر اپنے گھٹنے سے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں چوری نہیں چل رہی تو حضرت ابراہیم نے چوری سے پوچھا چوری بتا چلتی کیوں نہیں ہے کہا ابراہیم جب آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو ایک بار اللہ پاک نے فرماتا تو وہ آگ آپ پہ سلامتی بالی ہو گئی تھی اس نے وہ جو اپنی صفت ہے جلانے والی آگ نے وہ ختم کر دی تھی اے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے ستر بار مجھے حکم دیا ہے اے چوری اپنی صفت کو ختم کر دے تو نے میرے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا میں کیسے چل سکتی ہوں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور قرآن حقیم کہتا ہے کہ ففادئینا ہو بزبہن عظیم ہم نے ان کی طرف سے زبہ عظیم کی صورت میں فدیہ قبول کر لیا اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ سے اور وہ عظیم زبیہ دے کر ایک جنت سے مینڈا لائے جاتا ہے اور اسے لٹا دیا جاتا ہے حضرت اسماعیل کو بچا لیا جاتا ہے اور وہ مینڈا زبا ہو جاتا ہے میری آپ سے درخواست ہے مجھے آپ بتائیے کہ کیا پیغمبر کے مقابلے میں ایک مینڈا زبہ عظیم ہو سکتا ہے ناظرین کرام ایسا نہیں جنت سے لائے ہوا ہے تو کیا ہوا پیغمبر تو جنت سے آلہ ہے وہ زبہ عظیم نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ایک قربانی نامکمل رک گئی لیکن اقبال نے کہا سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جس قربانی کا آغاز ہوا قائنات نے دیکھا کہ پھر ایک ذات جو حسین منی وانا من الحسین کی ترجمان تھی وہ ذات جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا حصہ کہتے تھے وہ ذات جن کے ناخن کی تلے بھی خون رسول تھا جن کے بال کے تلے بھی خون رسول تھا جو سرابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے جنہوں نے پیدائش کے پہلے لمحے لعاب رسول کی صورت میں خوراک لی اور پھر آخری لمحے کربلا جانے حضور کے وقت وصال آخری لمحے تک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی پیٹ پہ جہے وہ سواری کی تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں میں آ کر آپ کی کمر پہ سوار ہوئے وہ امام حسین جن کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی لیکن آپ کے جد عالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نامکمل قربانی کی تکمیل دنیا نے دیکھی کہ گھرانہ نبوت سے ایسے فرزندوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ جو ہم شکل مصطفی حضرت علی اکبر کی صورت میں جو حضرت علی اسغر کی صورت میں جو آنو محمد کی صورت میں جو مولا غازی عباس کی صورت میں پھر یہ آل پیمبر کا گھرانہ کٹتا ہے پھر چھوری چلتی ہے پھر سر کاٹ دیا جاتا ہے نیزے کی نوک پر لہرا دیا جاتا ہے اور پھر امام آلی مقام امام حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن کی آیات سنا کر یہ پیغام دیا لوگو جو قربانی میری جد حضرت اسماعیل کی نامکمل رہ گئی تھی آج وہ قربانی حسین نے مکمل کر دی ہمیں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنبہ تو یاد ہے لیکن محمد یا ربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا حق کے راستے میں کٹنے والا کمبہ شاید یاد نہیں ہے آئیے جہاں سنت ابراہیمی کی صورت میں جانور زبا کرتے ہیں ویسے ہی سنت حسین کو ادا کرتے ہوئے اپنی ناپسندیدہ خواہشات کو زبا کریں آئیں اپنے اندر پیدا ہونے والی ان صفات کو جو خدا سے دور کر دیتی ہیں انہیں زبا کریں اپنی اناؤں کو زبا کریں یہ قربانی ماز سنت ابراہیمی کے نام پر خوبصورت جانور لے کر محلے داروں پڑوسیوں رشیداروں کے اوپر گھومنڈ کرنے تکبر کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اصل قربانی کیا ہے کہ وہاں سنت ابراہیمی کو بھی یاد کریں اور ساتھ ساتھ سنت حسین ابن علی کو بھی یاد کریں جب جب یہ امت کربلا کو یاد کرتی رہے گی تب تب یہ امت شہادت کو گلے لگاتی رہے گی ہر امتحان میں سر اٹھا کر سبر اور شکر کا دامن تھامی رکھے گی پروردگار عالم ہمیں بھی حضرت اسماعیل کی طرح اپنے والد کی اطاعت کا جو خوگر بنائے اور توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں مولا حسین کی قربانی سے سبق حاصل کرنے کے لئے کرتے ہوئے صبح قیامت تک حق کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبَلَغْ موسیقا 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 موسیقا